اسلام ہوں گے ناظرین پوائنٹوٹ پی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آسفرشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوائنٹوٹ پی کے ہمیشہ سچ کی سوچ کے ساتھ عوام کو درپیش محقیقت پر مبنی مسائل کے نشاندائی کرتے ہوئے ان مسائل کو عالی حکام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے جا سکے اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک آورسیز پاکستانی پر ہونے والے ظلم کی فریاد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے پہلے اس آورسیز پاکستانی کی فریاد اسی کی زبانی سنتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا السلام علیکم میں محمد عزیم اشرف آورسیز پاکستانی جرمنی میں مقیم ہوں میرا سب سے پہلے عمران خان صاحب پرائیم نسٹر اور پاکستان کے ہمیں ووڈ کا حق دیا تھینکی بری مچ آپ کا لیکن خان صاحب آپ نے ووڈ کا تو ہمیں حق دیا لیکن ان قبضہ مافیا کر کے آپ نے کرنا ہے جو قبضہ مافیا ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں ہم جو کماتے ہیں وہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں بھیجنے کے بعد یہ قبضہ مافیا ہماری زمینوں پر قبضہ کر دیتے ہیں کیا یہ ہے مدینہ کی ریاست کیا مدینہ کی ریاست میں ایسے ہوتا تھا کماؤ کے دوسرے لوگ آپ کی زمینوں پر قبضہ کر لیں خان صاحب میں اپنے شہر میں ساہی وال میں میں نے تصیلدار پٹواری کانگو تصیلدار رفیق اور پٹواری رفیق دھکو اور کانگو شاہ محمد ان کو میں نے پیسے دیئے انہوں نے میرے سے پیسے لیئے پیسے لے کے میرا کام نہیں کیا میرے پاس ان لوگوں کی ویڈیو مجود ہے کیا یہ ہے ریاست مدینہ اے سی صاحب کو درخواست دی اے سی سرمت صاحب کو درخواست دی ان کی مار کی ہوئی اپلیکیشن میرے پاس ہے اے ڈی سی آر کو درخواست دی اے ڈی سی آر کی مار کی ہوئی درخواست میرے پاس ہے خان صاحب میں نے ہر آدمی کو اپلیکیشن دی کہ کرپشن کے خلاب میں نے آواز اٹھائی لیکن سب لوگ اپنی جو پر کانٹینیو جا رہے ہیں خان صاحب کیا یہ ہے ریاست مدینہ میرے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں اور ان لوگوں کے ان کی نوکنیوں سے نکالا جائے کہ تاکہ کل کو آنے والا کوئی اور آور سیز پاکستانی میری طرح زلیل نہ ہو خان صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کیس کو فالو اپ کریں یا کسی ایسے آدمی کو بولیں کہ جو میرے کیس کو فالو اپ کریں اور مجھے میری زمین واپس کی جائے تھانکیو ویری مچ اور میں آپ کو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کرپشن کی ہے وہ بھی ابھی آپ اس کا مزارہ کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے تو تھانکیو ویری مچ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ محترم وزیرین پاکستان عمران خان صاحب آپ سے پاکستانی قوم نے کرپشن کے خاتمے انصاف کی جلد فراہمی کے لیے درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بہت عمیدہ و بفتہ کا رکھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس بنیاد پر ووٹ دے گے لیکن تین سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود افسوس کے سب یوں کا تو ہی ہے بلکہ مسائل میں عذابہ ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کے اور پوری قوم کے علم میں ہے کہ اوہ سے پاکستانی اس پاک وطن کے لیے ہمیشہ ریڈ کی ہڈی ثابت ہوئے ہیں جب بھی اس پاک وطن کے ڈ پاکستانیوں ریڈ کی مضبوط ہڈی بند کر اس ڈانچے کو سہارا دیا آپ نے اوہ سے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو دے دیا لیکن اس حق سے فائدہ آپ کی پارٹی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو تو ضرور ہو سکتا ہے اوہ سے پاکستانیوں کی حق تلفی جاری رہی ان کے پاکستان میں موجود جائیدادوں کو تن نوالہ سمجھ کر قبضہ گروپوں کی طرف سے ان پر قبضہ جاری رہا ان کے داد فریاد کسی نے نہ سنی تو ان کو ووٹ کا حق ملنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو ووٹ کا حق ملنے پر کوئی خوشی نہ ہوئی ہوگی بلکہ پہلے سے مجود مجوسی میں اضافہ ضرور ہو جائے گا امید ہے گور کیا جائے گا اوہ سے پاکستانوں سے ووٹ حاصل کرنے کا حق لینے دینے کے ساتھ ساتھ ان کے پاکستان میں موجود مفادات تحافظ کی بھی گارانٹی دینا ہوگی تاکہ اس ریڈ کی ہڈی کو مزید مضبوط کیا جا سکے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ انتظار کیجئے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو اللہ حافظ